جی آسلام علیکم میں ہوں عبدالرمار رضا اور تیل کا سپورٹ کا سب سے پہلے میں جتنے بھی ہمارے ویورزوں کو سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جب ہم نے یہ چینل لانچ کیا تھا ہمیں دبائی میں تھا پھر پاکستان کی سیریز قادر بھائی اور ہمارے باقی دوست کرتے رہے تو الحمدللہ جس طریقے سے لوگوں کا ریسپانس ملا ہے میں سب کا شکر گزارو میشنے پر ملبرن میں موجود ہوں یہاں پہ پاکستان اور انڈیا کا میچ جو ہے پرسو اتوار والے دن بڑا ٹاکرا جو ہے ورلڈ کپ کا سب سے بڑا میچ ہوگا اور پاکستان اور انڈیا کا پہلا میچ ہوگا یہاں پہ ملبرن میں ہمارے گروہ ویسے جس طرح ویراد کولی صاحب کی دونوں طرف فین فالونگ ہے نا تو آپ سار ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ انڈیا ٹوڈے کے سینئر جنرلسٹ جن کا انڈیا میں نہ صرف انڈیا میں بلکہ پاکستان ہی ہمارے جو جنرلسٹ ہیں وہ بھی ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں پا جی کراند گفتہ صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں تو آج کی جو گفتگو ہے ان کا آغاز جو ہے میں شاید یہ تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا اتنے بڑے سینئر ہمارے ساتھ مجود ہیں پا جی کیا حال چالے پا جی کیا ہوگا کیسا دیکھ رہے میں پرسات نہ ہو پاکی سب ٹھیک ہے پاکی میں تو برابر ہی ہے اگر آپ ایک سال پہلے بات کرتے ہیں پاکستان پیچھے تھا انڈیا آگے تھا پر جو پاکستان نے پیچھے سال ورلڈ کپ کا میچ جیتا اور ایشیا کپ میں بھی جیتا ہے مقابلہ برابر 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 اس دن والی بات آ جاتی ہے اس دن کیا ویریابلز ہیں اس دن موسم کیا ہے ٹاوس کون جیتا ہے پہلے پندرہ منٹ کون سروائیو کرتا ہے اور یہ میں دیکھا انڈیا پاکستان میں یہ چیز ہے کہ اس طرح کے میچ میں جیتے جاتے ہیں اس طرح کے میچ پہلے پندرہ بیس میڈ میں بھی اب ہار سکتے ہیں کسی ٹیم کی دو وکٹے گر گئیں تو وہ نیچے لگ گیا اب یہ ہی آئی تنک پاکستان کے لیے یہ ہم جو چیز کپ گرتے سے دیکھ رہے ہیں جیسے انڈیا کے ساتھ پہ ہوا ی پی ایل میں زیادہ میچ کھیلتے ہیں لیکن آکے اسیا کپ کے پہلے رون میں بہار ہو جاتے ہیں ورلڈ کپ میں بہار ہو جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر پکستان ایڈیا کے جو میچے جو جو بھی جیتے گا وہ سیمی فینل میں اور جو نہیں وہ سیدھا بار کیا ساتھ ایفریکہ کو ہرا سکتے ہیں دونوں ٹیمیں حالانکہ اگر آپ میرے سے پوچھے دونوں وان ٹو تو ہی ہیں اپنے گروپ میں میں ایک مہینہ پہلے ساتھ ایفریکہ کو ڈاکھ ہورس مان رہا تھا کہ اس گروپ سے ساتھ ایفریکہ جائے گا ایڈیا پاکستان جو آپ نے کہا پہلا ہار گیا اس کے لیے مشکل ہوگی انڈیا آئی تھے بھی ساتھ ایفریکہ اور پتہ نہیں کیوں وہ بڑے بکھری بکھری سی ٹی پلی کیے کی کچھ تو تکت ہے ان کو پوٹینشل ان کا کم نہیں ہے ان کے بات اچھے ٹی پنٹی کے پلیر ہیں انڈیا اور پاکستان کی میرے کیا سے گلتی ہے کہ وہ عرصے سے ٹی ٹویٹی کو وندے کا ایکسٹینشن ہی ماری کریں کیا آپ کی ٹیم میں بھی جو وندے کیلتے ہیں وہ ہی ٹی پیٹی کلتے ہیں ہمارے میں ٹی پیٹی کلتے ہیں ہم دونوں ملکوں نے ٹی ٹی کو الگ رکھا ہے ہم دونوں ٹی میں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ اوپر سے تیز رنگ کون بنا سکتا ہے کیسے بنا سکتا ہے بیچ میں آکے ہمیں دکت آتی ہے تو ایسے میں پھر وہی بات ہے کہ چار کھانے ہوتے ہیں ہر میچ میں آپ کی بیٹنگ اس کی بیٹنگ آپ کی بولنگ اس کی بولنگ چار کھانے ہوگئے شاید انڈیا کی بیٹنگ اور پاکستان کی بولنگ دونوں کی طاقت ہے شاید پاکستان کی بیٹنگ ان کی تھوڑی سی کمزوری ہے بکوز بابر رزوان کے علاوہ باقی اتنی ان کو موقع نہیں ملا ہے میڈل آرڈر کو اور میڈل آرڈر اتنا ٹیسٹ نہیں ہوا آپ کا سمیللی انڈیا کی بولنگ شاید انڈیا کا وی پوائنٹ ہے تو کبھی کبھی ہم طاقت کرتے ہیں پاکستان کی بولنگ اور انڈیا کی بیٹنگ ڈی سیڈ کرے گا بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کمزوری ہوتی ہے وہ جیئر کون لیکن ہے کہ اگر سپوس پاکستان کا بیٹنگ کو بہتنگ جو رہ گیا وہ اپنی ٹیم کو نیچے لگا دیتا ہے لیکن جب بڑا اپنی ٹیم اپسا میں دیکھتا ہوں ٹیم بوری نہیں ہے بھائی انڈین کرکٹ نے بڑا اچھیو کی ہے پہ 2013 کے بعد ہم کیوں آئی سی سی کا کوئی بھی ٹورنمنٹ نہیں جیتے سر کیا یہ ایمیس دھونی فیکٹر ہے اس کے اندر نہیں دیکھیں جو بڑا کپتان ہے وہ تو تھا ایمیس دھونی کپتان تھے پہ ایمیس دھونی 2015 ورلڈ کپ میں بھی کپتان تھے 2016 ورلڈ ٹویٹی میں بھی کپتان تھے 2014 ورلڈ ٹویٹی میں بھی کپتان تھے 13 تک یہ تھا ہماری ٹیم بہت اچھی تھی ملو آپ دیکھیں تھے وہ دور بھی کیا تھا اور لاؤنڈرز بہت تھے اس ٹیم میں اور لاؤنڈرز کم ہے لے دے کے ایک ہاردیک پندیا ہے اور جڈے جا آئے نہیں ہے اکشار کو کوشش کر رہے ہیں جب تک آپ کے پاس اچھا لاؤنڈر آنڈا جیسے اس ٹیم میں ہمارے رہنہ بولڈ آل دیتے تھے سچین بولڈ آل دیتے تھے تو آپ کی ٹیم میں ڈیپت ہوتی ہے یہ ایک دکت ہے یہ پاکستان کے ساتھ بھی ہے اگر آپ اپنے گولڈن وہ پیریٹ دیکھیں آپ کے پاس آل دیتے تھے بہت اچھی تو یہ ایک چیز ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر میں سب بڑے بڑے میچوں کو انڈیا کیوں تھا ہوں تیرہ کے بعد چودہ ورلڈ ٹی ٹویٹی فائنل میں انڈیا ہارا جس میں یو مراج اور مونی وہ پاس چار پانچ اوور ایک دم جکڑ پہ پاندرہ یہی پر سیڈنی میں سیمی فائنل ہوا تھا بہت اینڈیا کی پاس بیٹنگ تھی بیٹنگ کولیپس ہو گئی پھر آپ سولہ ورلڈ ٹی ٹویٹی سیمی فائنل میں انڈیا نے بنائے ایک سو اسی ایک سو نبیے بٹ پتہ چلا جی چالیس رنگ کم ہے سترہ چیمپنس ٹوی فائنل آپ جیتے اس میں بیٹنگ کولیپس ہوئی انیس ورلڈ کپ سیمی فائنل ہمارے ہاتھ میں تھا وہاں پر بیٹنگ کولیپس ہوئی پیشے سال بیٹنگ کولیپس ہوئی تو جو ہماری طاقت بیٹنگ رہتی ہے سمہاو مجھے لگتا ہے کہ وہ بڑے دن آکے کیوں فیر او فیلر آ جاتا ہے یار آج آؤٹ ہوگے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا وہ ہمارے لیے ایک لیٹ ڈاؤ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو پریشر ہے دونوں ٹیموں پر مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی ٹیم بھی بلکل ایسا ہی کر رہی ہے جیسے انڈیا کی ٹیم کر رہی ہے آپ کے سمجھتے ہیں کہ ایک جو کراؤڈ ہے جو لوگ ہیں جو پبلک ہے دونوں دیشوں کی تو وہ بہت زیادہ کرکڑ کو اگر ایک دفعہ میچ جیتے ہیں تو بلے بلے کر دیتے ہیں اگر تنقید ہو جاتی ہے تو کیا اس کے ان خلاڑیوں کا مرال ڈاؤن ہوتا ہے پیشنے سال جب ہم ورلڈ کپ گئے دوبائی میں تو بھئی انڈیا کی ٹیم تب تک ورلڈ کپ میں کبھی ہاری نہیں تھی کوئی میچ تو ہمیں بھی لگ رہا تھا مجھے یاد ہے کہ وسیم اکرم اور شوئے بکتر ہم سلام کرکٹ کر رہے تھے ان دونوں نے مجھے کہا کہ اس سالنا انڈیا کے لئے آسان نہیں ہوگا میں نے کہا کیوں پاڑی آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہتے ہیں انڈیا کی ٹیم میں فیئر اور فیلئر دکھ رہا ہے سامحاو نا انڈیا کی ٹیم پہ دبی دبی دکھ رہی ہے کہ یار اگر ہار گئے تو کیا ہوگا ہم کبھی ہارے نہیں ہیں کبھی نہ کبھی تو انڈیا نے ہار نہیں تھا ورلڈ کپ میں وہ چیز انڈیا کو لے ڈوبی پشتے ساتھ اب شاید اس بار جیسے میں نے ہی کہا 50-50 ہے میں نے بھی غلطیاں کی ہیں میں بھی میت سے پہلے کہتا پاکستان کو کبھی بھی ہرا دیں گے یار کو ٹینشن نہیں ہے بہت ہم ہار گئے پشتے ساتھ اب اس سے تھوڑا سا پریشر کم بھی ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یار ہارے تو ایک بار ہیں ہار گئے تو ہو گیا سو وہ فیر اور فیلیر تھوڑا کم ہو جاتا ہے اب وہ ہو سکتا ہے پاکستان پہ ہو جو اب یہ حالیہ ویواد بھی ہو رہا ہے کنٹرورویسی ہوئی ہے وہ ایشیا کپ نہیں جا رہے پاکستان سے بات آ رہی ہے کہ جی ورلڈ کپ کا میچ مت کھیلو مجھے یاد ہے ایک سال پہلے یہی آوازیں انڈیا سے آ رہی تھی پاکستان سے نہیں کھیلنا چاہیے نہیں کھیلنا چاہیے اور وہ پریشر ٹیم پہ دیکھتا ہے ابھی اسی بات کو لے کر چلتے ہیں آپ کا کیا سمجھے جس طرح سے انڈیا کرکٹ بورڈ کی طرف سے یہ اعلان ہوئے پاکستان میں ایشیا کپ نہیں کھیلیں گے تو آپ کیا سمجھے یہ کرکٹ کا نقصان نہیں ہے نہیں تو کرکٹ کا نقصان تو عرصے سے ہو رہا ہے لیکن اگن یہ سیاستی ہے اس میں تو میرے کوئی موقف بنتا نہیں ہے آپ بتائیے کرکٹرز کے ہاتھ میں تو ہے نہیں کرکٹ بورڈ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے یہ دونوں سرکاروں کے بیچ پہ ہیں ہمیں بلائیں گے تو ہم تو جائیں گے لیکن بورڈ فیصلہ کرے گا دھیان سے اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے مسئلہ کہاں سے شروع ہوا کہ انڈیا کا ایف ٹی پی آیا جس میں لکھا تھا اگلے سال ایشیا کپ ان پاکستان سو انڈیا میں یہ بات چلنے لگی کہ انڈیا گی ٹی پاکستان جائے گی پھر بی سی سے نے کہا کہ نئی نئی ایسا نہیں ہے نیوٹرل کنٹری میں ہوتا ہے ایشیا کپ اس بار بھی ہم کوشش کریں گے نیوٹرل کنٹری میں ہو کیونکہ یہ ہم جاتی ہی نہیں ہے ہماری سرکار جو ہے گورنمنٹ آلاو نہیں کرتی ہے اس کے بعد پاکستان سے ریاکشنز آئے پاکستان نے کہا ہم ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائیں گے پاکستان نے کہا ایشن کرکٹ کاؤنسل چھوڑ دو کامران اکمل نے کہا کہ یہ میچ ہی نہ کھیلو یہ میچ ہی نہ کھیلو اب دھیان سے اگر آپ سمجھے دوزار آٹھ کے بعد کون سا ایشیا کپ انڈیا یا پاکستان میں ہوا ہے ہمیشہ نیوٹرل وینیوز میں ہو تو اگلے سال بھی اگر نیوٹرل وینیو میں ہوگا تو میرے خیال سے وہ جو جائشہ نے بولا کہ انپریسیڈنٹیڈ نہیں ہے تو وہی بات ہے جس طرح آپ نے کہا دوزار آٹھ سے نہیں ہوا تو اس سے پہلے تو ہوتے رہے لیکن آپ کے اور ہمارے رشتے کب خراب ہوئے دوزار نو دوزار آٹھ چھبیس گیارہ کے بعد اب وہ آپ میرے اور کرکٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے ہمیں یہ بات سمجھ نہیں ہوگی رشتے بیسے کے لیے رشتے تو بہت ساروں سے خراب ہیں لیکن پیچ میں ہوتا رہا ہے لیکن ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا ابھی آپ ایشیا کپ میں دوبئی میں ہمارے ساتھ مجود ہے آپ نے دیکھا جس طریقے سے سٹارٹ ہوا پلئر ایک دوسرے کو مر رہے ہیں لیکن اس سے زیادہ پاکستان اور انڈیا پلئروں کی پہلے بھی تھی آپ دیکھئے شاہد آفریدی یوراد سنگھ ہربجن سنگھ شاہد بکتر ان سب کی تو دوست یہ تھی تو ایسا نہیں ہے کہ پلئروں کو کوئی دکت نہیں ہے تو میں وہی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر یہ میرا پرسنل ویو ہے اور میں میٹر نہیں کرتا آپ بھی میٹر نہیں کرتے اور شاہد فینز بھی میٹر نہیں کرتے اس میں کرکٹرز بھی میٹر نہیں کرتے یہ تو سیاست ہے نہ آپ کے ہاتھ میں نہ میرے ہاتھ میں لیکن اگر یہی آئی سی سی ٹورنمنٹ ہو اور انڈیا کہے کہ ہم چیمپنز ٹروفی دوزار پچیس کھیلنے نہیں جائیں گے پھر پاکستان کا رائٹ ہے گپتر جی یہاں سے بھی تو چینج ہوئے تھے جب دوزار بارہ میں پاکستان سیریز کھیلنے آئے تو اور پھر وعدہ بھی ہوا تھا کہ انڈیا بھی جائے گا پاکستان لیکن انڈیا بعد میں نہیں کیا تھا تو اس کو ریفنڈ کرنے کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے کہ اگر انڈیا کر وزٹ کر لے اب آپ سمجھیں اگین وہ کرکٹ کرکٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ بتائیے کون ریفنڈ کرے گا اس چیز کو کہ چلو جب دوزار بارہ میں پاکستان آیا تھا ہم چلے جاتے ہیں کیا وہ کرکٹ بورٹ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے وہ تو پھر گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ نے کون سا ایفرٹ کر لیا پاکستان گورنمنٹ میں تو ایفرٹ نہیں کیا نہ انڈین گورنمنٹ نے ایفرٹ کیا پاکستان کی طرف سے کبھی ایسی بات ہوئی نہیں کہ ہم بلکل نہیں کھیلا جاتے وہ کرکٹ بورٹ پہ چھوڑتی ہے گورنمنٹ کرکٹ بورٹ پہ چھوڑتی ہے چھوٹا مو بڑی بات کراس بورڈر ٹیروریزم تو انڈیا کہتے ہی ہے وہاں سے ہو رہا ہے وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ گورنمنٹ کے معاملے ہیں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا دیکھیں ایس کرکٹ فین آپ اور میں یہ کہہ دیں کہ کرکٹ کو الگ کر دو اس چیز کو الگ کر دو وہ کیسے الگ ہو جائے گی ایک ملک کی پولیسی کرکٹ کو اگر سیاست ہے لاکھ کر دیا جائے تو کرکٹ یہ کہتا ہے کرکٹ یہ بھی کہتا ہے اٹیکس نہ ہو کرکٹ یہ بھی کہتا ہے کہ آرمی کے بیچ اتنا تناؤ نہ ہو آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں پاکستان کے پاس ویسٹ کرنے کے لیے اپنی ڈیفنس میں ہمارے پاس کتنے پیسے ویسٹ کرنے کے لیے ڈیفنس میں نہ کریں دوستی اگر دونوں کی ہو جائے تو آپ کے اربو روپے بچ جائیں گریبی چلی جائے آپ کی ایڈوکیشن ہو جائے گربت ختم ہو جائے وہ نہیں ہو رہا وہ کرکٹ سے لنکٹ نہیں ہے تو ہمیں اس کو کرکٹ سے ڈی لنکٹ کر کے میرے خیال سے دیکھنا چاہیے کہ جب ملک ہی دونوں چاہتے نہیں ہیں ملک مطلب سیاستیں جب وہی آپس میں ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ رہی ہیں تو کرکٹ کیسے ہو جائے گی سر دوبارہ ایم سی جی پہ آتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ٹاوس کتنا وائٹل ہوگا وائدر فور کس آپ کے سامنے رین کی ہے اس میں یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ایسی ٹی میں جو پہلے بیٹنگ نہیں کرنا چاہتے دونوں چیز کرنا چاہتے ہیں تی ٹی ٹی میں اس لیے پہلے بیٹنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں چیز کرنا چاہتے ہیں بگوز دونوں کو ٹی 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 میں دکت آتی ہے چیز تو ٹھیک ہے ایک سو طرح سی رن آپ کو پتا ہے دو سو بھی پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے دس رن بنانے پہلے بیٹنگ کر کے رسک فری کرکٹ کی دونوں ٹی میں نہیں کھیلتی ہیں بابر اور رزوان اگر پہلے بیٹنگ کرنے آگے کیا وہ بابر اور رزوان رسک لے کے بیٹنگ کریں گے نہیں بال کے ساتھ نہیں جی ہم نے چھے میں ستر لگانے نہیں سو دونوں ٹی میں اے چیز کرنا چاہیں گی بی برسات میں ویسے بھی چیز کرنا آپ کے لیے فائدے مند بھئی آپ کو برسات آگئی بیچ میں آپ کے اوور کم ہو گئے پھر آپ کیا کریں گے آپ کا ٹارگٹ ری سیٹ ہو گیا سو اس میں آپ ویسی چیز کرنا چاہتے ہیں حالانکہ یہاں پہ اوہ سوس والا تو کوئی فیکٹر ہے نہیں تو ٹاؤس میں اب پھر وہی بات آ جاتی ہے اے آپ نے ٹاؤس جیتا آپ نے کہا جی آپ بیٹنگ کرو ہم چیز کریں گے دوسرا جو میں نے بات کی تھی پندرہ بیس منٹ پندرہ بیس منٹ کی نروز والی بات ہمارا یہاں آپ کا فاس بولڈر آیا انہوں نے چھے ور میں سپیل ڈالے دو آپ کے آؤٹ کر دی ہیں دو اس نے ہمارے آؤٹ کر دی ہیں ٹیم نیچے لگ گی پھر وہ اٹھ نہیں پاتے نا پھر وہ فیر فیلر آ جاتا ہے سر یہ بتائیں فیر فیلر کے تو آپ نے بات کی اس وقت تھریکننگ کون ہے پاکستان کی بولرز میں جو آپ کو لگتا ہے کہ سیکلوجیکل انڈیا کے اوپر شاہنشاہ فریدی کا ہے نام لیفٹ آم فاس بولر ہے لیفٹ آم فاس بولر کی اس نے پریکٹس میچ میں بالتو اچھا ڈالا ہے اس کا بال میں نے پہلا یہ میچ تو میں نہیں دیکھ پایا جو اس نے کل آؤٹ کیا ہے بر جو پرسو میں نے دیکھا تھا جو پہلے میچ میں دیکھا تھا جو پہلا آور ڈالا تھا انہوں نے انگلینڈ کی اگنسٹ بھر وہ اس کا بال ویسے ہی اندر آرہا تھا آج پریکٹس میں بھی ہم نے دیکھا ہے اس کے علاوہ مجھے لگتا ہے آپ کا ایک انڈر سٹیٹڈ بولر ہے ہائیریس راوف اور آئی ڈالا محمد وسیم جونئر کھیلیں گے کھیلیں گے محمد وسیم جونئر محمد وسیم جونئر کو میں نے دیکھا اب وہ پیک کر رہے ہیں اور آپ کو آڈوانٹیج ہے کہ آپ ایک ٹارنمنٹ جیت کے آئے نیوز لینڈ سے ٹارنمنٹ جیتنا اور میں جیتنے میں فرق ہے بائلائٹرل کرکٹ میں انڈیا بہت آگئے پھر وہی آجاتا ہے ہمارے پاس ون فورٹی پلس کے چھے بولرز ہیں اس وقت سکارڈ کے اندر تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کچھ ہو سکتا کہ چار فاسٹ بولر کے ساتھ ایم سی میں جائے اگر بارش کا بھی بات آپ سپنر تو دو کھلا گے نا نواز تو آپ کا آل لاؤنڈر ہے شاداب آپ کا آل لاؤنڈر ہے پھر آپ کے پاس اگر فاسٹ بولر فاسٹ بولر کھلا ہوگے تو پھر آل لاؤنڈر کا کیا اگر زین میں یہ ہے کہ بارش کی ویسے اوورز کم ہوتے ہیں تو پھر تو ٹیم چانس لے سکتے کہ ہم ایک بیٹر کم کر کے دو آل لاؤنڈر اپنے وہ ڈال دیں چار فاسٹ بولر اگر کم ہوتا ہے اگر آپ مجھے بیس بیس آور کا مانتے ہیں آپ سمجھتے ہیں دیکھیں اگر آٹھ آور کا ہوگا تو ہو سکتے ہیں بڑھ آٹھ آور کا میچ ہو یا چھے آور کا میچ ہو تو آور تو ایک ہی نے دو ڈالنے ہیں باقی انہوں نے تو ایک ایک ڈالنے ہیں جو یہاں پہ مول بننا ہوگا آخری بات کرتے ہیں جو یہاں پہ مول بننا ہوگا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں آگے پیچھے آپ کے ایک بڑی ٹیم انڈیا کے جنرلیسٹ پاکستان کے آئی ہے لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ ملبرن کے اندر ہم نے دیکھا مختلف شہر ہوتے مختلف ملکوں سے یہاں پہ آئے ہوتلوں میں کمرے نہیں لوگوں کو مر رہے جو ایک مول بننا ہے اور آئی سی سی نے بھی بڑی پلانے کے ساتھ جو ہے نا سنڈے والا دن چوز کیا پاکستان اور پاکستان انڈیا کا میچ پہلا میچ شروعات ہی آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ہم دونوں ملکوں کا تو فینل ہی سمجھیں ٹھیک ہے تو یہاں سے اور ہے تو آپ پرسو یہاں پہ کیسا مول دیکھ رہے ہیں جو ہے مجھے لگتا ہے ٹریلر تو دیکھنا شروع ہوئی گیا اور یہ وائد گراؤنڈ ہے جہاں پہ آم کراؤنڈ آ کے پریکٹس دیکھ سکتا ہے آپ آئے آپ نے کونکور سے پریکٹس دیکھ لی تو آبویسلی انڈیاں فلیکس آپ کو تھوڑے سے زیادہ دکھیں گے لیکن شاید وہ ایٹی ٹوئنٹی کے ریشو نہ ہو شاید سیونٹی تھٹی یہاں پہ انڈیاں ہے اور انڈین کرکٹ فینس میں بہت محبت پیدا ہو گئی ہے اب وہ چیز نہیں رہی آپ میں بات کر رہے ہیں آپ وہ چیز نہیں رہی کہ اگریسیو نے ساتھی ہے اب ایک دوسرے کو بیک اپ بھی پلیئرز میں بھی وہی چیز ہے پلیئروں میں بھی وہی چیز ہے بٹ ہے تو بڑا میچ ہے آپ کا بہت بہت شکریہ تحقیق تو انادر گیم انادر گیم نہیں ہے آپ کے لیے نہ میری نئی پلیئروں کے لیے ارے پلیز یہ وکرات گفتہ صاحب تھے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑی سل جیوی اور بڑی زبردست قسم کے گفتہ گو کی اور اس کے ساتھ ابو بکر بلال تھے اس کے ساتھ مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ